بھاگلپور کی ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو سلم کے غریب بچوں میں شکشہ کی الگ جگہ رہی ہے انایز سٹریٹ لائٹ کے کھمبک کے نیچے ایک چھوٹا سا بوٹ لگا کر کھلے آسمان میں غریب بچوں کو پڑھاتی ہیں گریجویٹ دیدی کی اس پاٹشالہ میں بیس سے پچیس بچے پڑھائی کر رہے ہیں انایز خود سیول سرویسز کی تیاری کر رہی ہیں لیکن وقت نکال کر بچوں کو شکشت کرنے کی ان نے ٹھان لی ہے کھلے آسمان کے نیچے پتھریلی زمین پر نونی حالوں کو ککھرے سکھانے کی یہ کلاس رنگ رانی لگی ہے سٹریٹ لائٹ کے کھمبے سے ایک چھوٹا سا بوڑ لگا کر انائیزہ سلم کے بچوں میں شکشہ کی الگ جگہ رہی ہیں بھاگلپور کے ساہب گنج میں گریجویٹ دیدی کے نام سے مشہور انائیزہ کی یہ پاٹشالہ ان دنوں چرچہ کا وشہ ہے اس محیم کی شروعات حال فلحال مائی کی مہینے میں ہوئی ہے لیکن چند دنوں میں ہی کھلے گگن کے نیچے لگنے والی اس پاٹشالہ سے بچے جوڑنے لگے ہیں ان بچوں کے گھر والوں کی مالے حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے زیادہ تر بچوں نے سکول کا موہ تک نہیں دیکھا لیکن انائیزہ کی اس پاٹشالہ سے جوڑنے کے بعد انہیں پڑھائی راس آنے لگی ہے روزانہ شام کو چار بجے سے سات بجے تک انائیزہ انہیں فری پڑھاتی ہیں بیس سے پچیس بچے روزانہ یہاں پڑھائی کرنے آتے ہیں اس پاٹشالہ کا آئیڈیا انائیزہ کو اچانک ایک دن تب آیا جب وہ بھوتنات مندر سے پوجہ گر باہر آئی اور بچوں کو پرسات دیا باتوں باتوں میں پتا چلا کہ غریبی کی وجہ سے یہ بچے سکول نہیں جا پاتے پڑھائی بھی نہیں کرتے پھر کیا تھا انائیزہ نے کھیت کے کنارے کھولے آکاش کے نیچے ہی پاٹشالہ کھول ڈالی بچوں کو نشل کو پڑھانی کے ساتھ ساتھ انہیں کوپی کلم بھی دیتی ہیں تاکہ ان کے ماں باپ پر خرچ کا بوجھ نہ بڑھے جن کو تو لکھنے بھی نہیں آتا ہے تو ان لوگ کو سلیٹ پروائیڈ کر کے چوک پروائیڈ کر کے ککھا گا گا لکھنا ہم سکھا رہی ہوں اور جو بچے کچھ سکول گئے ہیں تو ان لوگ کو کوپی پینٹ پینسیل کٹر روبر یہ سب پروائیڈ کیوں اور ان لوگ کو جس حساب سے آتا ہے بیسک سے ہی سٹارٹ کیوں وہ سب سٹارٹ کرواتی ہوں اس کے بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو سکول گئے ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے ویسے بچے بھی میرے پاس آ رہے ہیں جو بہت کچھ سیکھ کے بھی بھول چکے ہیں پھر ان لوگ کو بھی سکھا رہی ہوں اس کے لئے سنڈے یا سٹارٹے کو دو دن رکھتی ہوں جیسے ڈانس ایکٹیویٹی ہو گیا آرٹ ہو گیا رنگولی بنانا سکھانا ہو گیا یہ سب بھی میں کرواتی ہوں پھر ساتھ میں کھانا پینہ بھی پروائیڈ کرواتی ہوں ومنز کے لئے سینیٹری پیٹس وغیرہ بچوں کو پڑھائی کے لئے پریریت کر رہی انائیسہ خود بھی UPSC پاس کر دیش کی سیوہ کرنا چاہتی ہیں لیکن اپنی پڑھائی سے وقت نکال کر سلم کے بچوں کو شکشت کر رہی انائیسہ نے ابھی سے سچی دیش سیوہ شروع کر دی ہے جس کے لئے وہ تاریخ کی حق دار ہیں بھاگلپور سے نبھاش موڈی کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے